پارو کو لے کر دوستو یہاں پر ریشیو لکشمی کافی زیادہ ڈھر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ج graduating جیسے ہی دوستو پارو کے اوپر گر جاتا ہے تو دوستو یہاں پر پارو کی حالت کافی زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے یہاں پر دوستو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی دوستو ملشکہ کا ہی ہاتھ ہو کیونکہ یہاں پر ریشیو لکشمی کی خوشی دے کر شاید ملشکہ سے برداشت نہ ہوا اسی لئے شاید پارو کے اوپر دوستو ملشکا نے یہ جومر گراد دیا ہو ہاں دوستو یہاں پر رشیو لکشمی پارو کو لے کر ہوسپیٹل تو پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پارو کی حالت کافی زیادہ خراب ہے یہاں پر دوستو لکشمی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے وہیں رشیو لکشمی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پارو ٹھیک ہوگی تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں پر دوستو یہاں پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پارو کے سر سے کافی زیادہ کھون بہت چکا ہے جس کی وجہ سے پارو کی لائف اور بھی زیادہ خطرے میں پڑھ سکتی ہیں اور ملشکا سب سے کہتی ہے کہ اس منحوس لکشمی کے اس گھر میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے پہلے یہاں پر سب کچھ ٹھیک تھاک تھا دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر لکشمی تو آپ پارو کے لئے رو رو کر لکشمی کا تو برا حال ہو چکا ہے وہیں پر دوستو بس رشی ہی ہے جو یہاں پر لکشمی کو حوصلہ دے تو اس سے کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہوگا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دل ہی دل میں دوستو رشی بھی بہت زیادہ گبر آیا ہوا ہے پارو کو لگا ہے